پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اسے انسان میں محبت کا مادہ رکھا ہے گوئے کہ انسان یا تو کسی سے محبت کرتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے گویا کہ محبت کا انسر اس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے اس لئے انسان کا لفظ انس سے ہے انس محبت کو کہتے ہیں کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ یا تو یہ خود کسی سے محبت کرنے والا ہو یا کوئی دوسرا اس سے محبت کرے یعنی یا تو یہ محب بننا چاہتا ہے یا محبوب بننا چاہتا ہے عاشق بننا چاہتا ہے یا معشوق بننا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہ تو یہ خود کسی سے محبت کرے نہ کوئی اس سے محبت کرے ایسا نہیں چاہتا بلکہ اس کیفے سے وحشت محسوس کرتا ہے ہاں کوئی اس سے محبت کرے تو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے یا یہ خود کسی کی محبت میں گرفتار ہے تو بھی اس کا وقت پاس ہوتا رہتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ یہ محبت سے دور ہو سکے اس لئے سنن بہقی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جو ہے یہ محبت کی جگہ ہے اس مومن انسان میں خیر ہی نہیں ہے کہ جو نہ خود کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے گویا کہ خود مومن کی یہ نیچر نکلی کہ یا تو یہ خود محب ہوگا یا یہ محبوب ہوگا تو گویا کہ اس محبت کے بغیر انسان چل نہیں سکتا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ محبت انسان کو کسی سے اس وقت ہوتی ہے جب اس چیز کا ادراک اور معرفت حاصل ہو اگر ایک چیز کی معرفت ہی نہیں ہے ایک چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کی ذات و صفات سے آواقف ہی نہیں ہے تو آپ اس سے محبت نہیں کرتے ہاں اس کی ذات و صفات کا تعارف ہوتا ہے اس کے حقائق پتہ چلتے ہیں اب انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے بھلے اس کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھے بھلے اس کے کسی باطنی کمال کو دیکھے ہاں کسی معرفت کے بعد ہی محبت ہو سکتی ہے معرفت سے پہلے محبت نہیں ہو سکتی اور اس معرفت ادراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری معرفت کے لیے پانچ حواس انسان کو عطا کیے ہیں ان پانچ حواس کے ذریعے سے انسان اس چیز کی ظاہری معرفت حاصل کرتا ہے دیکھنے کی آنکھیاں عطا کیے ہیں سننے کے کان عطا کیے ہیں بولنے اور چکنے کی زبان عطا کیے ہیں سنگنے کے لیے ناک عطا کیے ہیں اور محسوس کرنے کے لیے قوت لامسہ ہاتھ پیر عطا کیے ہیں گویا کہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے انسان اس چیز کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھتا ہے اس کی ذات و صفات کے ظاہر کا ادراک حاصل کرتا ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے یا بدصورت ہے یہ چیز پور کشیش ہے یا بے کشیش ہے تو گویا کہ زہری ادراک حواس خمسہ سے حاصل کرتا ہے اور باطری معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز دے رکھی ہے جس کو چھٹی حس کہتے ہیں آج کی زبان میں اس کو چھٹی حس کہتے ہیں چھٹی حس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے تو گویا کہ قلب کے ذریعے سے انسان اس چیز کے باطری صفات کو دیکھتا ہے اس کے باطن کا ادراک کرتا ہے تو پھر اس چیز کی طرف یہ کشیش محسوس کرتا ہے چانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے گزر گئے جن کو ہم نے حواس خمسہ زہرہ سے دیکھا نہیں ہے لیکن آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیوں اس باطری کمال کی وجہ سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے باطری کمالات پیدا کیے ہیں جس کو ہمارے دل و دماغ نے محسوس کیا حالانکہ آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے کانوں نے سنا نہیں ہے ہاتھ پہر نے جو محسوس نہیں کیا لیکن ہمارے دل و دماغ نے اس کا ادراک کر لیا کہ ہاں اس شخصیت کے اندر یہ کمال تھا اس شخصیت کے اندر یہ کمال تھا ان کمالات کی وجہ سے ہمارا قلب متوجہ ہوا تو آج ہم ان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو گوئے کہ چھٹی حصی یعنی قلب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز عطا کیے ہیں کہ پہلے پانچ جو خمسہ ظاہرہ ہیں وہ تو ہیوانات کے اندر بھی موجود ہیں دیکھنی کے آنکھے ہیوانوں بھی موجود ہیں بولنے چکھنے کی زبان ہیوانوں بھی موجود ہیں سونگنے والی ناک ہیوانوں بھی موجود ہیں یہ سننے والے کان ہیوانوں بھی موجود ہیں محسوس کرنے کا حاصل ہیوانوں بھی موجود ہیں کیونکہ ظاہری پانچ ہواس و ہیوانات میں بھی ہیں انسان جو ممتاز ہوتا ہے ہیوان سے وہ چھٹی حص کی وجہ سے اس قلب کی وجہ سے جو قلبی ادراک اور قلبی جو کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہے وہ ہیوانات میں نہیں ہے ہیوان اپنی قلب کی قوت کے ساتھ باطن کا ادراک نہیں کر سکتا بس اس قلب کی قوت کی وجہ سے انسان جو ہے ہیوان پر فائق ہو جاتا ہے تو گویا کہ ظاہری عصر و جبال ہو یا باطنی کبال ہو اس کے ادراک کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ظاہری طور پر پانچ حوال دیئے ہیں اور باطنی طور پر قلب عطا کیا ہے جس کے ذریعے انسان کسی چیز کو اپنا محبوب بناتا ہے یا انسان ان کمارات کی وجہ سے خود کسی کا محبوب بن جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا کہ اس مومن میں کوئی خیر ہی نہیں ہے کہ نہ خود کسی سے محبت کرتا ہو نہ کوئی اس سے محبت کرے بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ کل روز قیامت میں روز قیامت میں سب سے قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو حسن اخلاق کے اعتبار سے سب سے عالی ہوں گے حسن اخلاق کے اعتبار سے عالی ہوں گے اور لوگوں کے بارے میں وہ نرم گوشہ رکھتے ہوں گے نرم پہلو رکھتے ہوں گے اور آگے فرمایا وہ خود کس دوسروں سے محبت کرتے ہوں گے اور دوسرے اس سے محبت کرتے ہوں گے یہ اعصاب جن کے اندر موجود ہوں گے فرمایا کل روز قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہی ہوں گے اب جب کوئی یہ حسن اخلاق کتنی بڑی طاقت ہے دوسرے سے محبت کرنا دوسروں کا محبوب بن جانا یہ کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے پھر لوگوں کے بارے میں نرم گوشے رکھتے ہیں نرم پہلو رکھتے ہیں سختی نہیں ہر ایک کے بارے میں نہیں بالکل نرم پہلو رکھتے ہیں تو گوہ فرما یہ جن کے اندر اوصحاب موجود ہوں گے کل روز قیامت میں میرے قریب ہوں گے تو معلوم ہے کہ محبت کرنا اور محبوب بننا یہ دونوں کیفیات ایسی ہیں کہ جو مومن کے ایمان کی شان ہیں تو لہذا جب کسی جیس کا ادراک بڑھتا چلے جاتا ہے محبت اسی درجہ کی ہو جاتی ہے